تو آج ہم بنانے لگے ہیں میکرونی اس کے لئے ہم نے لیا یہ سپائرل والی میکرونی اب مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں جیسے ہی اس میکرونی کو بنانے کا پروسیجر یونیک ہے ویسے ہی اس کا تیسٹ بھی بہت یونیک ہے اس کے لئے ہم کریں گے سب سے پہلے اپنے چکن کی مینیشن اس کے لئے ہم نے چکن لیا اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے اپنی سوسز ایڈ کرنی ہے سویا سوس چلی سوس سوسز فینیگر سولڈ اور بلیک پیپر 10-15 منٹس کا اس کو ریسٹیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کون فلاور اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور جتنی مرضی دیر کے لئے اس کو مینیشن کے لئے رکھ دیں میں نے اس کو رکھا تھا میرینیٹ ہونے کے لئے وان آر اب آجاتی ہماری سوس کی باری سوس میں ہم نے سب سے پہلے لیے ٹومیٹو کیچپ اس کے بعد ہم نے ایڈ کی ہے چلی سوس ٹومیٹو کیچپ کی دیور پیپر ہے اگر آپ کے پاس ٹومی مرکن پا کے ایڈ کریں گے پیزہ سوس سوی نگ میں ہم ایڈ کرhem گے سال چیلی فلیکس بلیک پیپر habitat پاوردВы کارینڈر پاورڈر زوم ہے منٹس کا سوس میرینیٹ سلاٹی کےось یا ہاں مت Pi outdoor کے ایڈ کردیں گے مچ بہت telegram ساوس رہاً جنو ساور میرینیٹ ہوڑے گو اور آپ کی میکرونی کو لا جواب بنا دے گی اب ایک بھائی ہے جو میرے کمینٹ میں یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے میرا نام نہ لیانا تو میں نے آپ کو انفولو کر دینا ہے بہت سارے کمینٹ ہوتے ہیں ان سب کا ریپلائی دینا پڑتا ہے اور سب کی ویڈیوز بنا لی پڑتی ہے اگر کسی کے کمینٹ پہلے میں ریپلائی دے دوں اور پہلے والے کے ویڈیو نہ بناوں تو پہلے والے کمسات نائن صافی ہے اور یہ میرا چکن ڈی فرائی کرتے ہیں وقت میرا ہاتھ ہی جل گیا چکن میں ایسے کار نامیں تو میرے ساتھ لازمی ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کون ہوگا جو صبح سے شام تک کچن میں لگ رہا تھے ان کے ہاتھ میں خراش تک نہیں آتی میرا کبھی چھوڑی سے ہاتھ کر جاتا ہے گرم گرم موہل سے ہاتھ جل جاتا ہے ویسے ہی میرے ہاتھ پہ اتنا بڑا نشان ہے اچھا سب میرے کمینٹ میں پوچھ رہے تھے جب میں دو سال کی تھی تو میں نے اپنے ہاتھ پہ خودی ستری لگا لی تھی اسی کا نشان آج تک میرے ہاتھ پہ ہے جو کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ہاتھ کے اس نشان کو بھی احسابٹ کیا اس کے بعد ہم نے کرائی لینی ہے اس میں گرلک کو سوٹے کرنا ہے اس کے بعد اپنی ویجز ایڈ کرنی ہے ویجز میں آپ کی مرضی آپ جو مرضی ایڈ کریں ہم نے سب سے پہلے کیرٹ کو تھوڑا سوٹے کیا اس کے بعد ہم نے ڈالیا ہے سپرنگ آنینز اس کے بعد کیابیج اور کیپسکم اس کو اچھی طرح سے سوٹے کر لینا ہے اس میکرونی میں آپ نے اپنی ویجز کو تھوڑا کھڑا ہی رکھنا ہے اب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تھوڑا کچھے ویجیٹیبلز رکھنے کو کھڑا رکھنا کیوں کہتے ہیں برٹ ہم نے بچپن سے یہی سنے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے اپنی میکرونی تو منٹس کے لئے اس کو میکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لاسٹ پہ اپنی ایڈ کرنی ہے سوٹ اچھی طرح سے اس کو میکس کرنے کے بعد آپ کی میکرونی بن کے تیار ہے لاسٹ میں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو بٹی فولی آپشنل ہے میں نے اس میں ایڈ کر تھا لیمن پیسٹ بکوز آئی لیمن ٹیسٹ ہم نے جب میرینیٹر چکن منایا تھا وہ ایڈ کرنا ہے سپرینگ انیون سے گارنش کریں اور آپ کی میکرونی بن کے بلکل تیار ہے اس کو پلیٹ میں سرف کریں اینڈ ہیئر یو گو اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چیل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور پلیز میں آپ کے نام پر ویڈیو بنا دوں گی تو مجھے انفولو نہ کریں اسی کے ساتھ اللہ حافظ